ہیلو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو اوپو کے موبائل کے وائی فائی پاسورڈ کی ایک ٹرک کے بارے میں بتانے والا ہوں سیوڈ وائی فائی کے پاسورڈ اوپو کے موبائل میں کیسے دیکھ سکتے ہیں ایک ٹرک اوپو کے پرانے موبائل میں ہی ورک کرے گی کیونکہ جو اوپو کے نیو موبائل آرہے ہیں ان میں جو وائی فائی پاسورڈ ہوتا ہے وہ انکرپٹ ہو جاتا ہے اس لیے ہم اسے ریکار نہیں کر سکتے بکورت ہو جاتا ہے لیکن جو ڈاٹا ہمارے پاس آتا ہے وہ انکرپٹ ہوتا ہے اسے ڈیکرپٹ نہیں کر سکتے ہیں اس لئے میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں اگر آپ کو ویڈیو دیکھنی ہو تو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ نئے جو اوپو کی جتنے بھی موبائل ہے ان میں ایک کام نہیں کرے گی پورا نئے جو موبائل ہے کیول انہی میں کام کرے گی اوپو اے 33F یا اے 337 اس ٹائپ کے جتنے بھی موڈل ہے یہ ٹریک ان میں کام کرے گی آپ کو کوئی بھی wifi سے ایک کنکٹ کرے گے دکھاتا ہوں اور اس کا password ڈال کے یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں اور میں اس کا جو password ہے وہ بھی show کر دیتا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کا جو password ہے وہ بھی میں show کر رہا ہوں پھر میں اس ہی password کو آپ کو recover کر کے دیکھاؤں گا یہ دیکھئے میں نے یہاں پر password ڈال دیا اس کا اور اب یہ wifi connect ہو چکا ہے دیکھ سکتے آپ بلکل صحیح password ہے ابھی سے recover کرنے کے لیے آپ کو back آنا ہے دیکھئے ویڈیو کو پورا دیکھنا بعد آپ کو یہاں پر اس میں ایک backup and restore کا function ملے گا آپ کے اپنے oppo کے phone میں اس کے بعد آپ کو یہاں پر new backup پر click کرنا ہے یہاں پر آپ کے سامنے تین option آئے گے personal data system setting اور application اس میں سے آپ کو جو system setting ہے اسے select کرنا ہے باقی سب کو untick کر دینا ہے اور یہاں پر بھی اس میں آپ کو setting اسے tick کرنا ہے اور اس کا backup لے لینا ہے جس میں wfx s.w.n and so on آ رہے اس کا آپ کو backup لے لینا ہے بعد آپ کو file manager میں جانا ہے آپ کو ایک folder ملے گا backup کے نام کا اور یہ آپ کو sd card میں مل سکتا ہے storage میں بھی یہ depend کرتا ہے آپ نے جو backup and restore app میں اس میں آپ نے کونسی location select کر رہی ہے اگر sd card ہے تو sd card میں ملے گا اگر storage select کر رہی ہے تب آپ کو storage میں ملے گا اس پر آپ کو click کرنا ہے یہاں پر data اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر setting میں جانا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ folder ہے یہاں پر آپ کو ملے گا wifi config اس پر آپ کو click کرنا ہے اور اس کا جو نام ہے وہ change کر دینا ہے یہ جو last کے digit ہے انہیں آپ کو txt کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو اکے کر دینا یہ رینیم ہو جائے گا جب آپ اس پر کلک کریں گے تب آپ کے سامنے اپشن آ جائیں گے اس فائل کو آپ کو کس میں اپن کرنا ہے براؤزر میں ایسٹی ایمل ویور یا ڈبلو پی ایس اوفیس اگر ان دونوں میں صاحب کسی کو بھی سیلیفٹ کریں گے براؤزر یا ایسٹی ایمل ویور تو ابھی یہ کام نہیں کرے گا آپ کو اچھا رہے گا ڈبلو پی ایس ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اسی سے آپ کو اس فائل کو دیکھنا ہے ابھی پاسورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں بلو پی ایس اوفیس اگر آپ کے فون میں ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پلی ایسٹور پر مل جائے گا وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں مرانے کے بعد یہاں پر اگر آپ کو وائی فائی نہیں مل رہا تو سرچ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جتنے بھی میں نے وائی فائی کنیکٹ کیا کبھی بھی پہلے ریڈمی اوپو اے ایٹی تھری یہ سب نئے مارے اور ساتھ مون کے جو پاسورڈ وہ بھی آ رہا ہے پی ایس کے جو پی ایس کے اس کے سامنے آ رہا ہے پاسورڈ اب جو میں نے کنیکٹ کیا تھا ریڈمی سکس پرو اس کا جو پاسورڈ تھا وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پر ریڈمی سکس پرو آ رہا ہے اور اس کا جو پاسورڈ آ رہا ہے ایٹ سیرو ایٹ سیرو ایٹ سیرو ایٹ سیرو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پر اس کا پاسورڈ بھی شہر ہو رہا ہے اگر آپ کی ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کردیں شیئر کردیں اور کمنٹ کردیں